بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں ایک سے ایک روزانہ ایک نیا بہران جنم لے رہا ہے پاکستان میں کرونا کی صورتحال دن بر دن خراب ہوتی جا رہی ہے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے امواد کی بھی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہماری جو حکمران نشرافیہ ہے وہ ان کی ایکٹس جو ہیں وہ سب سے بڑے حیرت انگیز طور پر ان کے جو منصوبے ہیں یا ان کا جو بیہیوئر یا ان کا جو رویہ ہے وہ حیرت انگیز طور پر اور بہت ہی پریشان کن ہے کیونکہ حکومت ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ پاکستان میں کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن جو واحد ڈسٹینسنگ سوشل ڈسٹینسز اور لوگ ڈاؤن جو واحد اس کا علاج ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جو چھوٹا موٹا لوگ ڈاؤن جو ہے وہ کیا بھی لیکن اس کا کوئی خاص اگرچہ کہ اس کا پارچلی اثر ہوا ہے کہ موات کی تعداد بھی کم ہوئی ہے اور جو کیسز بھی کسی حد تک کم ہوئے ہیں لیکن اس کی وجہ کیسز کے کم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا بلکہ ایسا ہے کہ لوگوں کے ٹیسٹ ہی کم ہو رہے ہیں ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی دنیا میں سب سے کم ہے ہندوستان سے بھی کم ہے اور بنگلہ دیش سے بھی کم ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آج پاکستان کی حکومتیں آپس میں بجائے اس کے کے سر چھوڑ کے بیٹھیں تمام ادارے کٹھے ہو کے اس مصیبت کے گھڑی میں یک آواز ہو کر اس مصیبت کا مقابلہ کریں ایک جان ہو کر ایک آواز ہو کر ایک ایک قوم کے طور پر ایک قوم کے طور پر ایک کریں اس کی بجائے ہمارے پرائیرنسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں ان کے وزراء کچھ کہہ رہے ہیں اور اس حد تک میں حسد عمر صاحب کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ ایسا مزہ کا خیز قسم کا سٹیٹمنٹ دیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی ٹریفک میں لوگ اتنے مر جاتے ہیں تو کرونا سے اگر مر جائیں گے تو کیا ہوگا انسان جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس طرح سے یہ بات کرنا یہ بہت بڑی سنگدلی کی نشانی ہے کہ کوئی آدمی یہ احساس کرے کہ بھئی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کوئی وائرس نہیں پھیلتا ہے ایکسیڈنٹ تو اگر دو آدمیوں کہو ہیں ایک آدمی کا بھی ہو تو وہ ایکسیڈنٹ ایک آدمی کا ہوتا ہے یہاں یہ سچویشن ہے کہ ایک آدمی کا جو وائرس ہے وہ تیس پینتیس چالیس لوگوں تک پہنچتا ہے اور پوری کمیونیٹی کو ایفیک کرتا ہے تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے وولل ہلدہ رکلائزیشن نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اگر معاملات کو کنٹرول نہ کیا گیا اور اس کو سیریسلی نہ لیا گیا تو پاکستان کی چار پانچ کروڑ آبادی جو ہے وہ اس سے ایفیکٹ ہو سکتی ہے اور اس کے جو ایکنومک پر ریپرکشنز ہیں وہ بھی بہت ہی دور رس ہوں گے اور اس سے نکلنا پاکستان کے لیے بہت ہی تکلیف دے اور مشکل کام ہوگا اور اس لیے پاکستان کے جو حکمران اشرافیہ ہے پرائیو نیسٹ صاحب کہہ رہے ہیں اشرافیہ نے کیا ہے اشرافیہ سے مراد شاید ان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی شاید انہی کی طرف وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نہیں ڈی جی آئے آئی آئیس پی آر نے سندھ کے لاکڈاؤن کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سارے مل باقی جگہوں ویپی اعلان کیا اور اس طرح سے لاکڈاؤن ہوا کسی حد تک اور اس کا بارال جو بھی اثرات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو کپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے یا جو ٹیسٹنگ کپیسٹی کا جو انکریز ہوا ہے اس کے اوپر بھی تو کہنا یہ ہے کہ آج اس مشکل کی صورتحال میں سپریم کورٹ تک نے یہ بات کہی ہے کہ اگر حکومت مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان یکسام پالیسی کا رائج نہیں ہوتا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر آرڈر جاری کرے گی اور یہ بتائے گی کہ کس طرح سے کرنا چاہیے ملک جو ہے وہ پرائیم نیسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو دہاری دار طبقہ ہے اس کا کسی نے خیال نہیں کیا لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دہاری دار طبقے کے لیے حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے اگر دہاری دار طبقے کے لیے یا کسی دوسرے تو جو بھی انہوں نے انانسمنٹ کیے ہیں ان میں سے تو کسی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی انانسمنٹ سٹیٹ بینگ نے کیے ہیں یا منسٹری آف فائننس نے کیے ہیں یا دوسرے ادار انہیں جو بھی جو ہوئے ہیں ایون جو بینظیر انکم سپورٹ اور وہ جو احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسے ملنے کا عمل تھا اس میں بھی بڑا پرابلمز آ رہے ہیں اور وہ کسی حد تک اس کے اوپر بھی عمل درامت پوری طرح سے نہیں ہو رہا جو سب سے اس کے نتیجے میں جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور ان کے داماد نے بھی ملکے ایک ٹاسک فورس کریئٹ کی ہے اور ہمارے پرائیم نسٹر صاحب نے بھی ایک جو ہے وہ کرونا ٹائگرز کے نام سے ایک نئی ٹاسک فورس کریئٹ کی ہے جو سپروائز کرے گی پاکستان کے پورے سسٹم کو اور معلوم نہیں اور کیا کیا کرے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلی جو کام کرنے کا ہے یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے یہ تو ٹیسٹنگ کا کام ہے اور ٹیسٹنگ کا کام جو ہے وہ کرونا ٹائگرز تو نہیں کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹنگ کا کام جو ہے وہ ڈاکٹرز کریں گے وہ جو آپ ٹیسٹنگ سینٹرز بنا رہے ہیں یا کرونا سینٹرز بنا رہے ہیں کرونا ٹائن سینٹرز بنا رہے ہیں ان کو بھی جو منیج کرے گے وہ جو ڈاکٹرز یہ کریں گے میڈیکل پروفیشن کے لوگ کریں گے اب یہ کرونا والے کرونا ٹائگرز جو ہیں یہ کیا کریں گے یہ شاید میرے خلال ہے کیا کریں گے میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انٹرینڈ لوگ جن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کی آلہ ترین سطح پر یہ احساس ہو اور یہ بات کہی جا رہی ہو کہ جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کتنے آسو آدمی لاکھ آدمی مر جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا دو پرسنٹ لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو دو پرسنٹ بھائی بائیس کلوڑ کی دو پرسنٹ کریں آپ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا اور اگر آپ نے اس کو اسی طرح سے کھلا چھوڑا اور پھیلن دیا گیا دیکھیں کے پی کے میں امواد بڑھ رہی ہیں کیسز بڑھ رہی ہیں پنجاب میں بڑھ رہی ہیں پنجاب کی ہلک منیسٹر نے کہا ہے کہ لاہور اپی سنٹر ہے جو ہے کرونا کے وائرس کا اسی طرح سے کراچی تین کلوڑ ڈھائی تین کلوڑ کا شہر ہے افیشلی تو شاید دو کلوڑ کا ہے یا اس سے بھی کم لیکن حقیقتن طور پر ڈھائی تین کلوڑ کا یہ شہر ہے اس میں جو ہے وہ سببز ہیں اس میں اگر پراپر منیجمنٹ نہیں کیا گیا تو میرے خیال سے تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور یہ جو بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم دکانیں کھوڑ دیں گے کاروبار چل جائے گا اور ہم دھیاڑی دار لوگوں کو نوکری دیں گے نادرہ سے آئے گا جیسے نادرہ کے دفتر کے سامنے ہم نے لائنیں لگی ہوئی دیکھی ہیں کوئی جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی پاس نہیں رکھا جارہا کسی کے نے وہ بلکہ حکمران پارٹی کے جو صوبائی عوضہ دار ہیں ان کو تو ہم نے کراچی میں یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ دکان دوروں کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کھولیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی آپ کو ارسٹ کرے گا تو ہم اس کے ساتھ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کرونا کی جنگ ہے یہ صوبوں اور مرکزی حکومت کے درمیان جنگ کی شکل اختیار کر گئی ہے اور اس پر طرح یہ ہے کہ جناب آپ نے اٹھارویں ترمیم کی اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے یا اس کو ایمنٹ کرنے کا شوشہ بھی نیا چھوڑ دیا ہے تاکہ ایک کنفیوجن پہلے ہی تھا کہ حکومتی اقدامات میں اور حکومتی رویوں میں ایک یقصانیت نہیں ہے نہ کوئی پالیسی ہے سٹیٹیجی ہے نہ کوئی عمل ہے اور جو صوبوں میں فرسٹیشن ہے عوام میں فرسٹیشن ہے اور اوپر سے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ نکلو یہ بہت خطرناک بات ہے اور اس خطرناک وبا سے نپڑنے کا یہ یہ طریقہ مزاد کی بات نہیں ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت کوئی سازش ہے اور یہ کوئی دمیان بنانے والے کمپنیوں کی اجاد ہے یا یہ چین کی اجاد ہے یا یہ امریکن لیب کی اجاد ہے یا یہ کسی کی بھی اجاد ہے یا کسی کا بھی غلطی ہے لیکن یہ جو وبا ہے یہ حقیقی وبا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وبا نہیں ہے یا اس میں جو ہے وہ لوگ ایفیکٹ نہیں ہو رہے چالیس لاکھ کے قریب جو ہے وہ اوورال جو دنیا میں اس وقت ہے ایفیکٹ لوگ ہو چکے ہیں اسی ہزار سے زیادہ لوگ امریکہ میں وفاد پا چکے ہیں اس مرض سے اور برطانیہ میں اٹلی میں اور جن جن ملکوں نے جو ہے وہ سوشل ڈسٹنسیز اور لاکڈاؤن کے جو طریقہ ہے اس کو ٹھیک سے اپلائی نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں وہاں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے پاکستان ایسا ملک ہے کہ جو بڑے ڈیزاسٹر کو ایفورٹ نہیں کر سکتا اسی پر آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ہفتے پھر ملاقات ہوگیے موسیقی